پہلے شکار پھر پیار کیا ملک میں تلور کم پڑ گئے ہیں جو وفاقی حکومت نے تلور کی افضائشیں نسل کے لیے پچیس کروڑ روپے جاری کیے ہیں پہلے کتری شہزادوں کو تلور کے شکار کی اجازت دے دی پھر تلور کی افضائش کے لیے پچیس کروڑ کا فنڈ مزید بات کرتے ہیں اسی بارے اپنے نمائندے بشیر چودری سے بشیر چودری بتائی گا کیا کوئی سینکچوری بنائی جائے گی کہاں خرچ کیے جائیں گے یہ فنڈ جی بالکل وفاقی حکومت نے لگ یوں رہا ہے کہ جیسے کتری شہزادوں کی جانب سے کوئی شکارت آئی ہے کہ تلور اس صفحہ انہیں شکار کرنے کو کم ملے ہیں جس کے بعد وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے پچیس کروڑ روپے جاری کیے ہیں جو تلور انڈومیٹ فنڈ کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سائیبریا اور دیگر ٹھنڈے علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے پرندوں کی جو افضائش نصد ہے اس کو بڑھایا جائے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائیں اگر یہ فنڈ سنگوں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے لیکن بنیادی طور پر یہ فنڈ جو ہے وہ وزارت خزانہ نے وفاقی وزارت خزانہ نے جاری کیے ہیں اور ایک ایسے موقع پر کیے ہیں کہ جب ایک تری خاندان جنہوں نے پاناما کیس میں جو ہے وہ ایک ادادی خرمی وزیراعظم اور ان کے خاندان کو دیا تھا اب وہ خاندان بلک کے اندر شکار کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تلور کی افضائش نصد کے لیے حکومتی سطح پر اقدمہ کی جا رہے ہیں یقینی طور پر اس پر جو ہے وہ سوال ضرور اٹھیں گے صحیح بشیر چوہدری یہ بھی بتائیے گا کہ تلور تو پہلے ہی بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کم پایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر قتلی شہزادوں کو شکار کی بھی اجازت دے دی گئی اب کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے افضائش نصد کو بہتر بنانے کے لیے جی بلکل کیونکہ تلور مقابلی پرندہ تو ہے نہیں جو ہی سائیبریا اور دیگر جو برفانی علاقے ہیں جب وہاں پر تھنڈ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایفرندہ حیرت کر کے مخصوص دنوں کے لیے پاکستان آتا ہے سلطیق موسم میں اور پھر یہاں آ کر بھی اس کی جان محفوظ نہیں ہے کیونکہ شکار کے لیے کھلی چھوٹ ہے خاص پر پر خلیجی موالک اور قتل شہزادوں کو کہ وہ آئے اور یہاں پر آ کے شکار کریں تو ایسے صورت میں جب ان کی بسر کم پڑھ رہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ اس حوالے سے خاصے سوالات اٹھائے گئے تھے اور پھر جو عالمی معاہدے ہیں ماحولیات کے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حکومت کوئی جو کمیٹمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے تو ان کمیٹمنٹ کو پورا کھنے کیے یہ حضامات کیے گئے ہیں بظاہر تو یہ نہ بتایا گیا کہ یہ کیا حضامات کیے جائیں گے لیکن کیونکہ صوبے جانبی جانور اس طرح حضرت کا پرندے اس طرح حضرت کا پاکستان میں آتے ہیں تو ان کی حضائش نسل کے لیے جو محکمہ جنگلات ہے محکمہ ماحولیات ہے بشیر یہ بتائیے گا کہ یہ ایک مائگریٹری پرندہ ہے افریقہ سے آتا ہے دوسرے ممالک سائبیریا سے یہاں افضائش نسل تو وہ وہاں پر کرتا ہے یہاں پر یہ کس طرح سے خرچ کیے جائیں گے کوئی واضح نہیں کیا گیا کوئی پالیسی یہ بلکل دو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ مائگریٹری پرندہ ہے ہجرت پرندہ ہے سائبیریا سے یہاں پر اس کی افضائش نسل کے حوالے سے اقدامات بلکل بھی واضح نہیں کیا گیا ہے نوٹیفکیشن نہیں کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے ایک سیکشن آفیسر کی جانب سے کہ چونکہ وزیراعظم نے ہدایت کی تھی کہ یہ رقم جاری کی جائے تو وزیراعظم کی ہدایت پر جزارت خزانہ پچیس کروڑ روپے جاری کر رہی ہے اور پھر وزیراعظم ترجمان وزیراعظم ہاؤنس کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو وزیراعظم کے ماحولیات کے حوالے سے بشیر پچیس کروڑر پر ایشو کیے گئے ہیں پروونشل گورنمنٹس کو ملیں گے کنٹ ڈپارٹمنٹس کو دیے جائیں گے یہ یہ لیفٹاک اور میکمہ جنگار ان کو ملیں گے اور وہی کمتے اٹھائیں گے بشیر چودری آپ ہمائے ساتھ ہی رہیے گا پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود پریشی صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا ایک تو تلور پہلے سے ہی نایاب اس کے بعد قتلی شہزادوں کو شکار کی اجازت دے دی گئی اور آپ ایک نئی منطق سامنے آئی ہے اس کی افزائش پر اسی نسل کو بچانے کے لیے پچیس کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ پچیس کروڑ تلور کی افزائش کے لیے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ خائم کیا جا رہا ہے جس ملک میں لوگوں کو پاس پینے کا ساف پانی نہیں ہے بچے آپ پھر پارکر میں جا کے دیکھیں آپ کی میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے بچے میل نیوٹریشن غذا کی قلت کی بجے سے دوائیوں کے نایاب ہونے کی بجے سے سام کے ڈسنے کی بجے سے جو ویکسین چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے وہ دستیاب نہیں ہے اور وہاں سینکونوں لوگ بچے وہاں مالے گئے لوگ وہاں ایک بربادی کی زندگی گزار رہی ہیں اور اس ملک میں پتیس کروڑ روپے دلور کے لیے رکھے گئے ہیں بس کیا کہا جائے ہماری ترجیحات کیا ہیں اس ملک میں روزگار کے مسئلے ہیں وہاں اس ملک میں اورنج ٹرین پر دو سو ارب روپے خرق کیا جا رہا ہے ہماری یہ ترجیحات ہیں اور ان ترجیحات کی وجہ سے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بات شاہت ہے ایک مغلیہ دور آ گیا ہے ان ترجیحات کی وجہ سے لگتا ہے کہ ایک مغلیہ دور دوبارہ آ گیا ہے بہت شکریہ شاہمہ ملک رشی صاحب آپ کے وقت کا